تو سینٹنس کے نیم قانون قائدے تو سمان رہیں گے پرنتو ان کا جو روپ ہے وہ اس روپ میں بدل جائے گا کہ جو بعد والا کلوج ہے اس کو پہلے رکھا جائے گا اور پہلے والے کلوج کو اس کے بعد میں رکھا جائے گا یہ وہی سا دھرنبات ہے اس کے بعد میں میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ دو ایکشن اگر کسی سینٹنس میں ہو رہے ہیں لیکن ان کا ٹینس فیوچر ہے دو ایکشن اگر کسی سینٹنس میں ایک ساتھ ہو رہے ہیں لیکن وہ بھوت کا عالم نہیں بھوشیے میں ہو رہے ہیں تب ایسے واقعوں کے اندر جو دو ٹینس کا پریوگ ایک ساتھ ہوگا تو وہاں پر اس کی جو کو ریلیٹیو پوزیشن ہے وہاں پر ان کے جو سہ سمبند کی شتیتی ہے وہ کیا رہتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اسی طریقے سے جیسے میں نے ایک ٹریک بتائی تھی وہ ٹریک آپ کو لکھ کر کے اس کے ایک شبد ہیں ان کو اچھے سے آپ کو یاد کر لینا ہے میں ایک شب دکھا رہا ہوں آپ کو بی آئی ٹی یو ڈبلو اے یہ اپنے آپ کو کوئی انگریجی کا شبد نہیں ہے ایک ٹریک بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیسے آپ کو شبدوں کو یاد کرنا چاہیے یہ بات سمجھیں کہ اگر یہاں پر بی فور شبد کا پریوگ ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے بی فور کے بارے میں بتایا ہے لیکن وہ پوزیشن تو پاسٹینس کی تھی اب میں بتا رہا ہوں فیچر ٹینس کی پوزیشن اگر کسی سنٹینس میں بی فور شبد کا پریوگ ہوا ہے اور دونوں ہی کام ایسے ہیں جو پوزیشن کی ہیں جیسے اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو سوچ نہ دے دوں گا اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو سوچ نہ دے دوں گا ابھی تو ہے ہی نہیں وہ وہ آئے گا تبھی تو دوں گا یعنی وہ آئے گا اور میں آپ کو سوچ نہ دوں گا یہ بات پاسٹینس کی نہیں ہے فیچر ٹینس کی ہے اور اگر کسی سنٹینس میں بی فور شبد کا پریوگ ہوا ہے اور اس کے اندر دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں دو ایکشن ایک ساتھ ہو رہے ہیں لیکن اگر اس sentence کا tense future ہے تو وہاں آپ کو جا کرنا ہوگا کہ وہاں ایک پارٹ تو ایسا ہوگا جس میں present indefinite tense آئے گا اور دوسرا پارٹ ایسا ہوگا جس میں future simple tense آئے گا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو سوچنا دے دوں گا اس کے انگلیس بتا رہا ہوں گے آپ کو before